اسلام علیکم دوستو جونس باسٹین باک عظیم موسیقار جونس باسٹین باک ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے مغربی یورب میں مجیدہ موسیقی کے سبی علاقائی رنگ کامیابی کے ساتھ باہم مدخم کر دی سوہ تالوی فرانسیسی اور جرمن موسیقی کے روایات میں سے بہترین کو باہم یکجہ کر کے اس نے ان سب کو ایک دوسرے سے بان دیا اپنی زندگی میں وہ زیادہ شہرت اثر نہیں کر سکا باک کو اس کی مدت کے پچاس برس تک نظر انداز کیا جاتا رہا گزشتہ ڈیڑھ سو برسوں میں سے جائز مقام و مرتبہ بلا آج اسے تاریخ کے دو یا تین عظیم موسیقاروں میں سے ایک مانا جاتا ہے بلکہ لوگوں کا ایک گروہ تو اسے دنیا کا سب سے بڑا موسیقار مانتا ہے سورہ سو چاسی سیکسٹین ایٹی فائیب میں باک جرمی کے قصبے ایس ناج میں پیدا ہوا یہ اس کی خوش بقتی تھی کہ وہ اس محول میں پیدا ہوا جہاں موسیقی کے جہور کے قدردان موجود تھی موسیقی میں وہ مہارت کی اصلہ فضائی کی جاتی تھی جونس باسٹین باک کی پدائی سے بہت پہلے باک خاندان موسیقی کے امدان میں ایک بلند مقام حاصل کر چکا تھا اس کا باک امدہ وائلن نواز تھا اور اس کے دو چچا ہونہار موسیقار تھی جبکہ اس کے متعدد امزاد بھائی موسیقی کے امدان میں بڑے مار چکے تھی وہ نو برس کا تھا جب اس کی والدہ فوت ہوئی جبکہ دس برس کی عمر میں وہ یتیم بھی ہو گیا نو جوانی میں سے لیونی برگ میں سینٹ مائیکل سکول کے لیے وظیفہ مل گیا ایک تو اس کی امدہ آواز کے بطولت دوسرے اس لیے کہ تابینے کسی کی ضرورت تھی سینٹ مائیکلز سے اس نے سترہ سو دو میں گریجویشن کی اگلے ہی برس اسے دعوتوں میں موسیقی بجانے والے سازندوں میں وائلن نواز کی جگہ مل گئی اگلے بیس برسوں میں اس نے متجن نوک کریاں بدھ لی اپنی زندگی میں باک کی وجہ شہرت آرگن بجانے میں اس کی مہارت تھی جبکہ اس کی اصل حصیت ایک استاد اور موسیقی کار کی تھی سترہ ستائی عیسفی میں جب وہ ارتیس برس کا تھا لیپ زگ میں سینٹ انتھونی کے گرجہ میں اسے مناجات گانے والے طائفے کے نگران کی نوکری مل گئی آئندہ ستائیس برس وہ اس عوضے پر فائز رہا سترہ سو پچاس میں وہ فوت ہوا اگرچہ باک مالی طور پر کبھی بواہ مندہ خاطر نہیں ہوا اور میشہ سابی حصیت رہا لیکن اپنی زندگی میں وہ کبھی اتنا معروف نہیں ہو سکا جتنا معذرت اور بیتھمن تھی یا جتنا پرنز لرزٹ یا فریڈرک چووین تھی نہ ہی اس کے تنخواہ داروں نے کبھی اس کے اصلی جہور کو پچانا لیپزک میں کلیسہ کی مجلس کی خواہش تھی کہ وہ کوئی عالی درجے کی موسیقار کو ملازم رکھ سکے چونکہ وہ ان موسیقاروں کو ملازم نہ رکھ سکے جو ان کے خیال میں اس کے اہل تھے تو مجبوراً انہوں نے یہ عوضہ باغ کو پیش کیا دوسری طرف چاند سال پہلے جب اس نے آرگن نواز اور منتظم ناٹک گھر کی نوکری سے ویمر کے ڈیوک کی عدالت میں استیفہ دے کر نئے جگہ تقرر کی سفارش کی تو اسے ڈیوک اس کے سبق دوش ہونے پر اس قدر نالا ہوا کے اسے قید کر دیا باغ نے قریب تین ہفتے عقوبت کھانے میں گزارے حتیٰ کہ ڈیوک کو اس پر رحم آ گیا باغ نے بائیس سال کی عمر میں اپنی عمزاز سے شادی کی اس سے آٹھ بچے پیدا ہوئے جب وہ پینتیس برس کا تھا تو اس کی بیوی فوت ہو گئے اگلے ہی برس اس میں دوسری شادی کی دوسری بیوی نے نہ صرف اس کے ساتھ بچوں کی نگہ داشت کی بلکہ اسے مزید تیرہ بچوں کا باپ بنا دیا ان میں سے صرف نو بچے زندہ رہے جن میں سے چار اپنے دور کے بڑے موسیقار بنے یہ ایک ہونہار کھاندان تھا باغ ذرخیز ذہن کا مالک تھا اس نے تین سو راگ نام میں لکھے کونٹیٹس کے ارتالیس سیٹ ترتیب دیئے اس کے دیگر کام میں ایک سو چالیس مزید افستائی نگمات سو سزاہ دہار پسٹاک کارڈ پر بنائے گئے دھنے اور دیگر متعدد دھنے شامل ہیں مجموعی طور پر باغ نے پنیزنگی میں آر سو سزاہ سنجیدہ موسیقی کی دھنے ترتیب دی باغ لوتھر کے اقاعد کا پیروکار تھا اور کٹر مذہبیت تھا وہ اپنی موسیقی کے لئے گرجہ گھر کی خدمت کرنا چاہتا تھا جبکہ اس کی دھنوں کی اکثریت مذہبی ہے اس نے موسیقی کے نئے زابیر کھوجنے کی صحیح نہیں کی بلکہ اس کی بجائے مروج اقسام کو ان کے کمال پر پنچا دیا اس کی موت کے بعد قریباً نصف صدی تک اس کی موسیقی کا بیشتر نظر انداز کیا گیا یہ امر قابل گھور ہے کہ اس دور کے عظیم موسیقار جیسے بائیڈن مزارٹ اور بیتون نباک کے فن کی مددہ کی تھی موسیقی میں نئے تجربات ہو رہے تھے جبکہ باک کی پرانی طرز کی موسیقی بالا اعتاق رکھ دی گئی اٹھارہ سو اسوی میں باک کی موسیقی میں اثر انو دلچسپی لی گئی اس کے بعد پھر اس کی شورت اور وقت میں بتدریج اضافہ ہوا آج باک بہت مقبول ہے جبکہ آج اس کے دور کے نسبت زیادہ عزاد فکر دور ہے یہ بات ربطہ عجیب ہے کہ ایک موسیقار جسے دو سو برس پہلے اپنے انداز اور موضوع کے لحاظ سے دکیانوسی تصور کیا جاتا تھا آج دنیا بھر میں مقبول ہے اس مقبولیت کی وجہ کیا ہے یہ ایک سنجیدہ سوال ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ باک وہ تمام اہم موسیقاروں میں فنی طور پر سب سے زیادہ مضبوط علم منا جاتا ہے وہ اپنے دور کے موسیقی کے ہر انگ سے واقف تھا اور انہیں مہارت سے استعمال کرنے پر عبور رکھتا تھا مثال کے طور پر بات کا کوئی موسیقار راگوں کی جوڑ پندش کاؤنٹر کوائنٹ کے میں باق کا ہمسر نہ ہو سکا مزید یہ کہ اس کی دنیں سازینہ کاری کی منطق اور اہم گیریت موضوعات کی دلشینی اور متاثر کن لے کے سب بقابل تحصیل تھی موسیقی کا سنجیدہ طالب علموں کے لئے دیگر موسیقاروں کے سیل الفہم دنوں کی نسبت باقی دنوں کی سابت کی گہرائی اور پچیدگی زیادہ باعث دلچسپی ہے جن لوگوں کو موسیقی سے واجبی سی دلچسپی ہے ان کے لئے باق ایک قدر دشوار پسند موسیقار تاہم یہ بات اہم ہے کہ اس کے مطارفین اتداد محدود نہیں اس کے ارکارڈ بیتون کے علاوہ دیگر ممتاز موسیقاروں سے زیادہ بکتی ہیں مجموعی طور پر ان موسیقاروں کی نسبت جنہوں نے کچھ عرصہ کے لئے ارطرف دھون مچائی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان کی شورت پانی کی چھاک کی طرح بے گئی باق اور بیتون کی مقبولیت دیر پا ہے اس فیرست میں باق کم کام کیا ہونا چاہیے ظاہر ہے کہ اس کا درجہ بیتون سے کم تر ہے نہ صرف بیتون زیادہ مشہور ہے بلکہ وہ جدد اتراز بھی تھا اور موسیقی پر اس کے اثرات باق سے زیادہ ہیں تاہم باق اور مائیکل انجلو کے بعد شمار کرنا مناسب ہے جو بسری فنون کا ماہر تھا باق شخص پھر جیسے عدوی شخصیت سے بھی کم شمار ہوگا تاہم باق کی دیر با موسیقی اور آنڈا موسیقوں پر اس کے گہرے اثرات پیش نظر اسے دیگر فنکاروں اور عدوی شخصیت سے بلان درجہ دینا مناسب معلوم ہوتا ہے موسیقی